كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَبُ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے میں نے جو بھی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورہ حشر کے آخری رکوع کی آیات ہیں اور اس سورت کی اس رکوع کی بہت فضیلت بھی وارد ہوئی ہے حدیث میں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو قرآن مجید میں کبھی خطاب ہوتا ہے یَا اَيُّهَا الْنَاسِ کے ذریعے اے لوگو اس میں غیر مسلم بھی داخل ہوتے ہیں اور مسلم بھی اور کہیں قرآن مجید میں خطاب ہوتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان کا دعویٰ کر چکے ہیں یعنی ان پر گویا ہے حجت کو تام کیا جا رہا ہے کہ تم نے خود اقرار کیا ہے تم خود دعوے دار ہو کہ ہم ایمان والے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل مفاد پرستی کا دور ہے جو لبرل مسلمان ہیں نا وہ بھی اپنے مفاد کے وقت پورے مسلمان بن جاتے ہیں اور جہاں ان کے مفاد نہیں ہوتے تو وہاں وہ مسلمان نہیں بنتے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قطع نظر اس سے کہ کون حقیقت میں مومن کون حقیقت میں کافر جو بھی ایمان کا دعوے دار ہے زبان سے کہتا ہے کہ میں ایمان لائے ہوں تو اس سے اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی تو اسے حکم دیا جا رہا ہے اتقو اللہ اللہ سے بولو بھائی ڈرو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈرہ اسی سے جاتا ہے جو بہت ہی خطرناک ہو ڈرہ اسی سے جاتا ہے جو بہت ہی خطرناک ہو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں خطرناک ہونا ضروری نہیں ہے جو بھی طاقتور ہوتا ہے اس سے ڈرہ جاتا ہے کیا خیال ہے کوئی بھی طاقتور ہوگا اس سے لوگ ڈرتے ہیں نا یہ درست نہیں ہے کسی کی طاقتور ہونے سے لوگ اسے نہیں ڈرتے ہیں طاقتور کے ساتھ اگر وہ ظالم ہے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر اس سے ڈرہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات نہیں ہے کہ جو ذات کے لحاظ سے ڈرنے کے لائق ہو بلکہ اللہ کی ذات اپنی ذات کے اعتبار سے محبت کرنے کے لائق ہے ڈرنے کے لائق بولو بھائی نہیں ہے بھائی جس کے آپ پر احسانات ہوں جو غفور ہو جو رحیم ہو منان ہو احسان کرنے والا ہو ودود ہو بے انتہا اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہو تو اس سے تو محبت کی جائے گی نا ڈرنے کا کیا مطلب ہوا پھر شیر سے ڈرتے ہیں ہم کیونکہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ اس لائق ہے کہ اس کو کھایا جائے یا نہیں کھایا جائے بس وہ ہر وہ چیز جو اس کا نوالہ بن سکتی ہے وہ اس کو نوالہ بنا لے گا تو اس سے ڈرتے ہیں لوگ لیکن ایک ایسا بادشاہ جو محبت کرنے والا ہو اپنی رعایہ کے ساتھ ایک ایسا حکمران لوگ اکثر کہتے ہیں نا یورپ میں پولیس کے ساتھ لوگوں کے بڑے اچھے دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں کہتے ہیں نا لوگ میں نے سنائے پولیس والے کہیں ہوں تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہیں جا کے بیٹھیں کیونکہ جہاں پولیس ہوگی وہاں لوگوں کو اپنی سیفٹی کا احساس زیادہ ہوتا ہے ایک صاحب کہنے لگے میں نے آسٹریلیا میں پولیس کو چائے پلائی اپنے خود سے بہت حیرانگی کی بات ہے یعنی خود سے پلائی ان کے مطالبے کے بغیر اپنے خرچے پہ تو پلائی نہیں پلائی بہرحال اچھا ایک رویہ ہوتا ہے پولیس کے ساتھ اور پولیس کا لوگوں کے ساتھ تو چور تو ڈرتا ہے پولیس سے ایک عام آدمی کو پولیس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اس لائق ہے کہ وہ ودود ہے وہ غفور ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے رعوف ہے تو اس سے تو محبت ہونی چاہیے لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے اتقو اللہ اللہ سے ڈرو تو اصل میں اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے باز دفعہ لغت میں الفاظ محضوف ہوتے ہیں دیکھو گاڑی پنچر ہو جاتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں یار درہ میں تھوڑی دیر سے آ رہا ہوں گاڑی پنچر ہو گئی ہے گاڑی نہیں پنچر ہوئی ہوتی گاڑی کا ٹائر پنچر ہوئی ہوتی ہے آپ نے شارٹ مارا اور پنچر کی نسبت کس کی طرف کر دی گاڑی کی طرف کر دی تو اللہ تو محبت کرنے کی چیز ہے اللہ کی جو ذات ہے وہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے وہ چاہتا بھی یہی ہے کیونکہ اس نے اپنے جو نام رکھے ہیں نا وہ سارے ایسے نام ہیں کہ ان سے انسان کو اس سے محبت بڑھتی ہے خاص طور پر یہ جو دو نام ہیں الرحمن اور الرحیم جن کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے جب بھی ہم کوئی کام کی ابتدا کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ نہیں ہمیں بتایا نا کہ بسم اللہ پڑھا کرو جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس میں الرحمن اور الرحیم کی صفت کو ہائلائٹ کرنے کا حکم ہے الجبار القہار والی صفت کو ہائلائٹ کرنے کا حکم نہیں ہے قُلِدْعُ اللَّهَ عَوِدْعُ الرَّحْمَان قرآن میں آتا ہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو اس کے بہت سارے نام ہیں تو یہاں بھی اللہ نے اپنے بہت سارے ناموں میں کس نام کو ہائلائٹ کیا ہے رحمان والے نام تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ رحمان والا نام زیادہ پسندید آئے دیکھو آپ کے اندر بہت ساری صفات ہوں گی لیکن آپ کو آپ کی جس صفت سے زیادہ محبت ہو آپ چاہتے ہو کہ لوگ میری اس صفت کو زیادہ ہائلائٹ کریں اس صفت میں آپ دوسروں سے زیادہ ممتاز ہوگے کوئی کھلاڑی ہے کھلاڑی اس میں بہت ساری صفات ہیں وہ ہینڈسم بھی ہے وہ دولت مند بھی ہے وہ سخی بھی ہے لیکن وہ یہ چاہے گا کہ میرا تو تعریف ہے وہ ایزا پلیئر ہو کیونکہ دولت مند تو بہت سارے لوگ ہیں ہینڈسم تو بہت سارے ہیں مجھے جو اللہ نے ترقی دی ہے اور میری جو شہرت ہوئی ہے وہ کھلاڑی ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے کیا کریں یار بھائی وہ یہ کہہ گا نا کہ میرے جو چوکے چھکے ہیں اس کی وجہ سے میری شہرت زیادہ ہوئی ہے تو جب میرا تعریف ہو تو وہ لوگ یہ نہ بتایا کریں یہ بڑے ہنڈسم ہیں یا بڑے ماشاءاللہ سمارٹ ہیں بلکہ لوگ میرا تعریف کرائیں کہ ملک مشہور پلئے رہی ہے چھکے چوکوں میں یہ کیا ہیں مشہور آدمی یہ جو آفریدی ہیں نا آفریدی انہوں نے ایک عالم سے پوچھا کہ یہ حضرت مفتی ضروری صاحب جو ہیں ان کے فتوے اتنے سخت کیوں ہوتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی آپ کی طرح پتھان ہیں تو جیسے آپ کے چھکے چوکے ہوتے ہیں ان کے بھی چھکے چوکے ہوتے ہیں سمجھے نہیں تو اللہ تعالی کی جو ذات ہے وہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے تو میں یہ اس کر رہا تھا تو یہ جو قرآن کہتے ہیں اللہ سے ڈرو تو اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا ہے اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تو اللہ تعالی نے حکم دیا اتقو اللہ اللہ سے ڈرو تو میں بتا رہا تھا اللہ ڈرنے کی چیز نہیں اللہ تو محبت کرنے کی چیز ہے تو یہاں اصل میں مطلب کیا ہے اللہ کی نافرمانی سے ڈرو کیونکہ جس کو محبت ہوتی ہے تو پھر محبوب کو نافرمانی میں غضب بھی اتنا ہی زیادہ آتا ہے جب اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے اللہ انسان کے معاملے میں بہت غیرت والا ہے تو پھر اللہ تعالی کو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالی کو آپ جب نافرمانی کریں گے تو غضب بھی آئے گا دیکھو آپ محلے پڑوس میں کسی کی نافرمانی کرو اس کو غصہ نہیں آئے گا باپ کی نافرمانی کرو تو غصہ آئے گا کیوں باپ کو دشمنی ہے آپ سے بھئی باپ کو اس لئے غصہ آئے گا کہ باپ آپ سے محبت کرتا ہے وہ کہتے ہیں میں اتنا خیال کرتا ہوں میں اتنی محبت کرتا ہوں یار میری اس محبت کی کچھ تو لاج رکھو میں تم سے پیسے تھوڑی مانگ رہا ہوں تو جیسے باپ کی محبت محدود ہے اس کا غصہ بھی محدود اللہ کی محبت لا محدود ہے وہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے 99 گناہ یہ تو ایک مثال ہے وہ تو لا محدود محبت کرتا ہے تو اس کا غضب بھی بہت زیادہ ہے پھر لہذا اللہ نے حکم دیا اللہ کے ایسے رب کی نافرمانی سے ڈرو وہ عذاب بھی دے سکتا ہے اور جیسے والدین اپنے بچوں کی کوتاہیوں کو معاف بھی بہت زیادہ کرتے ہیں محبت کی وجہ سے کوئی اور کرے اور اس کو سزا دیں تو معافی کا چانس کم ہے یہاں غصہ تو آئے گا مگر معافی کا چانس بھی زیادہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کا چانس بھی بہت زیادہ بہت زیادہ جب بھی سوری کرو گے اللہ سے جب بھی توبہ کرو گے اللہ سے اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے اتنا چانس دنیا میں کوئی بھی بھائی آپ کو ایک دفعہ چانس دیا جائے گا دو دفعہ جائے گا تین دفعہ جوب سے باہر بعض جگہ تو ایک پہلا ہی بھی نکال دیتے ہیں کہ یہ غلطی ایسی ہے جو ناقابل بجداشت آپ نے بوس کا گریبان پکڑ لیا تو دوسرا چانس نہیں ملے گا یا تو آئندہ وہ بغیر گریبان کے آئے گا ورنہ وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ مجھے اپنا گریبان دوبارہ پکڑوانے ہیں آپ سے اسی وقت کیا ہو جائے گی چھٹی بہت زیادہ چانس مل گیا دو دفعہ بہت زیادہ تین دفعہ اس کے بعد نہیں اللہ کے ہاں چانس پہ چانس بہت زیادہ اور گناہ کی نویت بھی کتنی مرضی سنگین ہو یعنی بعض دفعہ تین دفعہ چانس ہم دیتے ہیں لیکن جرم کی نویت کم ہوتی ہے جرم کی نویت بڑھ جائے تو پہلے چانس میں ہی گردن اڑا دی جائے گی کتنی بڑی نویت ہو جرم کی لیکن اللہ بار بار یہاں تک کہ ننانوے انسانوں کو قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے توبہ کا چانس بولو یار کیونکہ قتل سے بڑھ کر اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے غضب اللہ علیہی اللہ کا اس پہ غضب ہوتا ہے عظیم عذاب العظیم اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے سب سے پہلے حقوق العباد میں قتل کے بارے میں سوال ہوگا عبادات میں نماز کے بارے میں اور حقوق العباد میں قتل کے بارے میں سب سے پہلے قاتلوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے تو انسان پر اتنا ظلم کیا کہ اس کی زندگی چھین لی اس سے بڑا ظلم تو کوئی ہو نہیں سکتا لیکن اگر کوئی قتل کر کے بھی اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہے تو توبہ کا دروازہ بولو بھائی کھلا بھائی ننانوے دفعہ قتل کر دیا اب بھی توبہ کا دروازہ بولو بھائی لیکن یاد رکھو کہ پھر توبہ توبہ ہو بازی نہ ہو توبہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اب تیرے ہر قانون کو ماننے کے لیے تیار ہوں اور قاتل کے بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے کہ مقتول کے وارثوں سے جا کر معافی مانگو اگر وہ تمہیں قصاصاً قتل کرتے ہیں تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر وہ دیت لے کے چھوڑ دیتے ہیں تو دیت دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے بھئی تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے زنا ہے بدنظری ہے فہوش چیزیں ہیں غیبت ہے بہتان ہے بہنوں کی وراست کھانا ہے والدین کی نافرمانی ہے سود کھانا ہے سودی بینک میں جاوب کرنا ہے انشورنس کمپنی میں جاوب کرنا ہے اپنے اختیار سے انشورنس کروانا ہے یہ سب چیزیں اسلام میں حرام ہیں داڑی کاٹنا ہے نماز جان کر قضا کرنا خواتین کا آئی بروز بنانا نبی نے لانت فرمائی ہے آئی بروز بنانے والی عورت پر فیشنیبل عورت کے لیے بال رکھنا زینت کے لیے بال کاٹنا عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے بے پردہ گھومنا عورت کا یہ بھی جائز بولو بھائی سالیوں سے گپے مارنا معذرت کے ساتھ آپ کی گھر کی آپ کی صرف بی بی ہے بی بی کی بہن وہ کسی اور کی امانت ہے سمجھ رہے ہو سلام کیا والیکم سلام بس اتنا کافی ہے پھر ہی ہو گئے ہاں ہو ہی یہ نہیں چلے گا بھائی سمجھ میں نہیں آرہا سالیوں سے گپے مارنا بولو بھائی جائز میں میں یہ نہیں کہہ رہا بے اکرامی کریں سالی کے یہ نہیں کریں آپ گپے نہ ماریں آپ آنکھ مٹکے کرنا لڑکیوں سے فون پر گپے مارنا فیس بک سے لڑکیوں سے دوستیاں کرنا یہ سب بول دو نا حرام ہے بولیں حرام ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں انسان کو اللہ ایسے نہیں کہ کھلا پلا کے چھوڑ دی سمو سے بھی کھاؤ پکوڑے بھی کھاؤ خربوزیں بھی کھاؤ کیسے نعمتیں ہیں کھاؤ اور جو مرضی کرو کچھ بھی نہیں ہوگا نا 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 یہ سب نعمتیں اللہ مٹی سے بنا رہے ہیں خربوزہ بھی مٹی سے آم بھی مٹی سے تربوز بھی مٹی سے اپنی قدرت کے کرش میں دکھا رہا ہے تاکہ یہ نعمتیں کھا کے اس کا شکر ادا کرو اور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے حیاء کرو شرم کرو اگر نہیں کی تو پھر اس کا حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا